ہم لیکن ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوڑ والے چاول اس کے لئے ہم نے چاول لے لیا ہے چار سو گرام گوڑ ہم نے لے لیا ہے چار سو گرام یہ نارگر لے لیا ہے اسی ہم نے باری کاٹ لیا ہے یہ کشمش بادام سونف لے لیا ہے وانٹے پا سپون تین عدد سبس الائی اب ہم ایک پان لیں گے اس میں پانی کو کر لیں گے بوائل ہم نے ایک زی پان لے لینا ہے اس میں ہم نے گوڑ ایڈ کر دینا ہے اس کی ہم نے چاشنی تیار کر دینا ہے ہم نے گوڑ ایڈ کر دی ہے اب ہم اسے پکائیں گے دس میٹ کے لیے اس کی چاشنی تیار ہو جائے اس کے بعد ہم آپ پانی ہو گئے بوائل اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے بوائل دس میٹ لگے گئے انہیں بوائل ہوتے ہوئے یہ دیکھیں دس میٹ ہو گیا ہمارے چاول ہو گئے بوائل انہیں ہمیں چھنی میں نکال لیں ہمارے چاول بوائل کر کے چھنی میں نکال لیں وہیں پان لیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے وان تھرڈ کپ آئل ایڈ کر لیں اس میں ڈال دیں سبز الائچی سونس اسے بھون لیں دیکھیں اب ہماری چاول بھون گیا اب ہم اسے اپنی چاشنی ایڈ کریں گے اسے اب تیز آنچ پہ پکا لیں اسی میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے کشمش بدان ناریل کے ایڈ کر دیں گے ماری چاشنی ہو جائے تھوڑی سی گڑی پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے انہی دیکھیں ماری چاشنی ہو گی گڑی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کر دیں گے اسے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دیں چاولوں میں سے پانی ہو گیا ہے خوشک اب ہم اسے دس منٹ دم پہ لگا دیں گے دس منٹ بعد ہم بتا دیں گے ہمارے چاول ہو گئے تیار اب ہم اسے کر لیں گے ڈیش آؤٹ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنے گھڑ والے چاول کر لی ہیں ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی انہیں ضرور پرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ